سید یاسین مسلم رہنماء الہاج سید یاسین سابق رکن اسمبلی رائیچور نے کہا ہے کہ ہندوستان جیسے ہما مذہبی ہما کلچر ملک میں ایک سانسویل کورڈ کا نفاظ ممکن نہیں ہے وہ کل شام شہر کی ہوتل پریوار میں اردو میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے سید یاسین صاحب کل رات منقضہ تافز شریعت کانفرنس میں شرکت کے لیے گلبرگاہ آئے ہوئے تھے انہوں نے مزید کہا کہ ایک سانسویل کورڈ کے نفاظ کی کوششوں کے قلاف ملک بھر میں جاری مسلمانوں کے زبردست احتجاج اور تافز شریعت کے لیے مسلم مرد و خواتین میں پائی جانے والی بیداری اور اتحاد سے وزیر آزم نرندر موڈی کو بقوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک سانسویل کورڈ کا نفاظ آسان نہیں ہے سید یاسین نے مزید کہا کہ وزیر آزم کے عوضے اور ذمہ داری کا تقاضی ہے کہ نرندر موڈی ایک سانسویل کورڈ کے نفاظ کے نام پر دستور کی خلاف ورزی سے احتیاط برتے ہیں سید یاسین نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ وزیر آزم نرندر موڈی ایک سانسویل کورڈ کے نفاظ کے لیے ملک کی سب سے بڑی اکثریت کی ناراضگی مول لیں گے سید یاسین نے مزید کہا کہ اندوستان میں مسلمان ایک ہزار سال سے شریعت پر عمل کر رہے ہیں علماء اکرام اور صوفیاء اعظام نے شریعت پر عمل کے لیے ہر دور میں مسلمانوں کی رہنمائی کی انہوں نے کہا کہ شریعت پر غیر مسلم برادران وطن کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا لیکن جب بھی شریعت میں مدعقلت کی کوشش کی گئی مسلمانوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی اکبر نے دین الہی کے ذریعے شریعت میں مدعقلت کی کوشش کی تو حضرت مجدد الف ثانی نے اس کی ناپاک کوششوں کو ناکام بنا دیا سید یاسین نے مزید کہا کہ انگریزوں کے دور میں بھی شریعت میں مدعقلت کے نتیجے میں غدر کا واقعہ پیش آیا بندوقوں کے کارتوس پر چڑی قنزیر کی چربی کو داتوں سے پھارنے کی مخالفت کرتے ہوئے انگریز فوج کے مسلمان سپائیوں نے بغاوت کر دی تھی اور ہندو سپائیوں نے بھی ان کی حمایت کی سید یاسین نے مزید کہا کہ اکسان سویل کورٹ کے نفاظ کے خلاف کانگریز کے سرکردہ سیکلر قائدین راہول گاندی دگوی جے سنگھ ملکہ جنکھرگے اور چیف منسٹر کرناٹک صدرہ میہ مسلمانوں کے موقف کے زبردست تھامی ہیں موسیقی